برے کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے بڑھتے اگلی خبر کیوں ایک ایک ڈاکٹر جو راجستان کی راجستانی جیپور کی سوائی مان سنگھ اسپتال میں مریجوں کی جانچ کے جب پرواری رہے تو وہاں سرحانے کام پر بیسٹ منیجمنٹ کا تمکہ ملا ایس ایم ایس کی برسوں پرانی کچھرہ نیستران کی سمشہ کا استعی سمہ دان دیا بنی پارک سیٹیلائٹ اسپتال کی جمعیداری ملی تو ڈھائی سال میں اس کی ایسی کائی بدلی کی میڈیا کی سرخیا بننے لگی لیکن کوئی اتنا اچھا کام کرے یہ سسٹم کو کیسے راس آ سکتا ہے لہٰذا ایک اور سرکاری چکسک کو مجبورن استیفہ دینا پڑا لیکن آخر کیوں اور کیسے کیا رہی وجہ پوری جانکاری جن ٹیوی کی اسپتال میں جس میں ڈکٹر بی پی میڈا نے خود بتایا کہ آخر کیوں اٹھانا پڑا انہیں یہ بڑا قدم جس بنی پارک سیٹیلائٹ کو بنایا موڈل اسپتال اسی کے ادھیق شک کو آہت ہو کر دینا پڑا استیفہ بنی پارک سیٹیلائٹ اسپتال میں ہوئے تھے بہترین کام ساف صفائی ہائیجین بہتر ڈکٹرز ملتے تھے سمیں پر جس اسپتال میں مل جاتی تھی سب ہی مفت دوائیں بڑی آسانی سے ہوتی تھی مریضوں کی مفت جانچ اسی بنی پارک سیٹیلائٹ اسپتال ادھیق شک کا استیفہ تنگ آ کر سرکاری ڈکٹر نے سسرم کو کہا الودا قریب ڈھائی سال پہلے جیپور کے بنی پارک سیٹیلائٹ اسپتال کی بے خالی کا عالم کسی سے چھپا نہیں تھا آئے دن وہاں کی کوئی نہ کوئی خامی میڈیا میں سرخیاں بنتی رہتی تھی پھر وہاں ڈکٹر بی پی میڈا بطور ادھیق شک تینات ہوئے اس کے بعد بھی سیٹیلائٹ اسپتال سرخیاں تو بنا لیکن اچھی باتوں کے لیے ایسی کوئی دوائیں نہیں جو چکت سکھ لکھتا ہو اور یہاں نہیں ملی ہو سب ہی دوائیں ملنے لگی بینا دھکا مکی اور بینا زیادہ انتظار کے آسانی سے جانچیں ہونے لگی ڈکٹر نرسنگ کرمی سمیں پر آتے آج سرکار کا جو چکش شاہ سیواؤں کو لے کر جو جتنا پریاس ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپسی جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں ان کو بھلا کر اور آم جن کی سیواؤں کے لیے آدمی کو ہمیسہ اپنا دماغ ہے اپنی سوچ وہ کہندری ترکھنی چاہیے اور ویکتیگت ایشو کو یا چھوٹے موٹے ایشو کو اتنا بڑا چڑھا کے پرستوت نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے چکش شاہ عدیق شک کی استطیع عجیب سی ہو جائے اسپتال کی استطیع خراب ہو جائے ایسیم ایس اسپتال میں جانچ کے پربھاری رہتے پیش کی تھی مثال سیٹلائٹ اسپتال میں کچران نے ستارنکہ کیا تھا بہتر پربندھن اس کے بعد دھائی سال میں بدلی سیٹلائٹ اسپتال کی کائیہ جنہت میں کام کرنے والے چکت سک سسٹم کو نہیں آئے پسند جھوٹھی شکایتیں سنی لیکن نہیں سنا ڈاکٹر کا پکش اچستر پر سنوائی ہونے سے آہت ہو کر دیا استیفہ جائپور کی پوش کالونی بنی پارک میں بنے اس اسپتال کی ستانیہ نباسی تعریف کرنے لگے جو سسٹم کو راس نہیں آیا اور شروع ہو گئی اس ڈاکٹر کے خلاف جھوٹھی شکایتیں اور سازشیں وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ سسٹم صدھرے وہ کامیاب ہوئے اور ڈاکٹر بی پی مینا کی وفاق کے سب سے بڑے مکھیا تک سے شکایت کر دی گئی اتنا ہی نہیں آپ کو شاید سن کر حیرانی ہوگی کہ پورے مہتمے میں ان کی کسی نے نہیں سنی اور مجبورن ڈاکٹر مینا کو اپنے پت سے استیفہ دینے اور لوگوں کے بیچ جانے پر مجبور ہونا پڑا سیٹلائٹ چکسالے بنی پارک یہاں پر کافی پرانا ہسپٹل ہے اور اس ہسپٹل کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عام جن کو اس چکسالے میں آنے والے لوگوں کو سب بھی کو بہت سنتوز جنگ طریقے سے چکسا سیوائیں اپلبد کروائی جا رہی ہے سٹاف چکسالے کا سٹاف اتنا ڈیڈیکیٹیڈ ہے اتنا سمرپیت ہے بہرحال ڈاکٹر مینا بھلے ہی استیفہ دے چکے ہوں لیکن ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسپطال ادھیشک کے استیفے کی خبر سن کر نرسنگ کرمی ہی نہیں دوسرے کرمچاریوں کی آنکھوں میں بھی آنسو چھلک آئے ہوں لیکن سوال سسٹم کا ہے جسے صدھارے تو آخر آپ کا جن ٹی وی اب موجود ہے ٹاٹا اسکائی پر ڈبل ون ایٹ فائی پر اور ساتھ ہی ایرڈیل پر ڈری ڈبل فائی پر اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا اور ڈی ٹی پلیٹ فرم پر دیکھتے رہیے جن ٹی وی جن جن کی آواز